ہدراباد میں ٹیکنالوجی شعبوں سے وابستہ طلبہ کے لیے گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ہدراباد کی جانب سے اسپورٹس ویک کا افتتہ کر دیا گیا کاسم آباد میں قائم گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی کے زیر اتمام سالانہ اسپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتہ اسٹیفٹا کے منیجنگ ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ سہاگ نے کیا اس موقع پر گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ہدراباد کے پرنسپل پروفیسر عبدالسلام محسر ریجنل ڈائریکٹر اسٹیفٹا کراچی عبدالغنی میمن ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیفٹا کراچی الطاو حسین شیخ ریجنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیفٹا ہدراباد منظور حسین چانڈیوں کے علاوہ مختلف شعبوں کے اسازہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی بغیر ٹیکنالوجی کے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جن ملکوں نے ترقی کیے جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہمیشہ پہلے اس کو ایمپروو کیا ہے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے باہر کی جو کمپنیز ہیں اور اورسیز ایمپلائیمنٹ جو کارپریشن ہے منسٹری آف اورسیز پاکستان ان کے ساتھ ایمو یو سائن کیے ہیں ابھی ہمارے بچے نوجوان جو ہیں جو اسکلڈ ہیں کل بھی ہمارا ایک ملک سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ ابھی باہر جائیں گے جتنی بھی ہماری ٹیکنالوجیز ہیں اس میں الیکٹریکل، میکنیکل، سیول، الیکٹرونکس، آٹوینڈ ڈیزل اور اس کے علاوہ سی آئی ٹی اور سافٹ ویئر سارے بچے جو ہیں اسی میں انوال ہیں اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ ماشاءاللہ یہاں پہ بچیاں بھی ہماری جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ اسٹیپٹا کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مصطفی صحاق نے کالیج میں تعمیر کی گئی نئی ڈرائنگ ہال، سیول ٹیکنالوجی، ای لائبریری اور آئی ٹی شعبے کی مارڈل کلاس روم کے ساتھ موسم بہارہ کے سلسلے میں شجرکاری مہمکہ بھی افتتہ کیا جہاں اب طلبہ کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول میسر ہوگا ریان گنی پاسپان نیوز ہیدر آباد